میں ہوں کمر فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کے آواز سوشل میڈیا کے اس فورم سے جو اس وقت تک کا کرنٹ ایشو چل رہا ہے لاگ ڈاؤن اور عید جون جون قریب آ رہی ہے تو یہ ایک اس وقت ہاٹ ایشو ہے لوگوں کے لیے کیونکہ مسائل ہیں نہ صرف عوام کے لیے بلکہ تاجران کے لیے بھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر تاجران پریشان ہیں وہاں لوگ عید کی شاپنگ کے لیے بھی کافی پریشان ہیں اور اس کا حل راجنپور کے تاجروں نے خوب نکالا ہے وہ انہی سے جانیں گے آئیے میں آپ کو پہلے بازار کا وزٹ کرواتا ہوں انہوں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس الکار بھی یہاں پر تینات ہوتے ہیں اور جو دکانے ہیں وہ ابھی آپ کو بند نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے کسٹمرز کہاں موجود ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ شیٹر نیچے کیا گیا تھا خواتین یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ شاپنگ چاہ رہی ہے اور شیٹر کو اب ڈاؤن کر دیا جاتا ہے جب بھی کوئی پولیس الکار یہاں پر آتا ہے لیکن آخر یہ نوبت پیش کیوں آ رہی ہے کیا مسائل ہیں کیوں اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ تاجر موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے جی بتائیے گا سوشل میڈیا کے اس فورم سے آپ پرائیم منسٹر صاحب کو کیا میسیج دینا چاہیے پرائیم منسٹر صاحب سے گزارش یہی ہے کہ ماشاءاللہ وہ سعود عرب گئے ہوئے ہیں سعود عرب کے اندر بھی 24 ہور کے لیے اجازت دی گئی ہوئی ہے تو 6 بجے تک کا ٹائم دے کے مزید رش کو بڑھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کرونا میں ہمیں خدشات تک اضاف ہو سکتا ہے تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے پرائیم منسٹر عمران خان سے کے برائیم اربانی ہمارے ساتھ کوئی ایس او پیس کے تحت تعاون کیا جائے جی بالکل جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ تعاون کیا جائے مزید بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے کہ آپ پہلے جو معاشر صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کے کاروبار اب لاگ ڈاؤن سے بھی متاثر ہو رہے ہیں ایس او پیس پر عمل جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت لاگ ڈاؤن لگا رہی ہے اس پر آپ چاہ کہیں گے ایس او پیس پر مکمل تاجر عمل کرتے ہیں لیکن تاجروں کے ساتھ یہ لاگ ڈاؤن لگا کر بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تاجر معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور تاجر اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے ہماری حکومت سے یہ رکیسٹ ہے کہ میر بانی کر کے اس لاگ ڈاؤن میں نرمی پیدا کی جائے اور راجنپور پسماندہ زلہ ہے اس زلے کے تاجروں کے ساتھ آون کیا جائے ان کو تو یا تین دن جو ہیں باقی جو بچتے ہیں ان میں کم سے کم آٹھ سے دس گھنڈے کا ٹائم ڈیلی دیا جائے اور ہم ایسو پیس کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی بلکل جیسے کہ دکاندار یقین دہانی تو کروا رہے ہیں میں آپ کو دیگر دکانے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور جو ہے لوگوں سے بھی کوشش کروں گا بات کرنے کی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کسٹمرز جو اگر بات کرنا چاہے تو ہم ان سے بھی کوشش کریں گے کہ بات کی جائے اور اس بارے میں جانا جائے اور شٹرز جو ہیں وہ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں جیسے کہ میرے کسی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ تو دکاندار سے ہم کوشش کریں گے بھائی کیا مسئلہ ہے کہاں جا رہے ہیں مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے کیوں یہ صورتحال آخر آئی ہے آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کا کیونکہ موقع ہے اور دکاندار کافی سارے قرائے بغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں مسئلہ مسائل ہیں تو صاحب ذرے ہماری بھی بجبوری ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دکانوں پر جیسے کام کرنے والے لڑکے بھی ہوتے ہیں تو ان کے عید کے حوالے سے مسئلہ مسئل چل رہے ہیں ہماری حکومت بخصے یہ التجاہ ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ نہربانی کریں کم از کم عید رات تک ہمارے ساتھ تامن کریں ہم مکمل ایسو پیس کیا ایسو پیس پر آپ عمل پھر کروا لیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین یا جتنا رش ہوتا ہے اس کو کور کر لیں گے آپ لوگ جی جی اس وقت بھی ایسو پیس کے تحت ہی ہم کام کر رہے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس سے زیادہ احتیاط برت رہے ہیں اچھا تاجران کو جو اٹھایا جا رہا ہے گرفتار کے جا رہا ہے اس پر آپ کیا کے لیے بارہ یہ بہت ہی زیادتی ہے کیونکہ جتنا بھی ہمارے ہمارا یہ طبقہ ہے بلکل سفید پوش لوگ ہیں نا تو کسی سے یہ بیچارے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں تھوڑی بہت انویسٹ ہوتی ہیں کسی سے دستی اٹھا کر کسی سے مطلب لون پر لے کر تو یہ مسئل مطلب کافی سارے ہیں لونز پہ جو یہ کاروبار جو ہے چل رہے ہیں جس کی جیسے جو دکان دار ہیں وہ گرفتاریوں پہ بھی نالان دکھائے دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم وہی صورتحال ہے تمام مارکیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کے بند ہے لیکن یہ بند نہیں ہے یہاں پہ شاپنگز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کیونکہ اب اس وقت یہاں پر پولیس الکار چکے موجود نہیں ہے تو جو دکانے ہیں وہ اس وقت جو کچھ جگہوں پر کھلی بھی ہوئی ہیں شٹر بھی اب کیے گئے ہیں لیکن جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کو دیکھتے ہی اور پولیس الکاروں کو دیکھتے ہی شٹر جو ہے ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نوبت کیوں پیش آ رہی ہے تاجران پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں ساتھ ہی کرونا کیسز بھی بڑھے ہیں تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلے تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال خود رکھنا ہوگا کیونکہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جاتی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور یہ جو تاجر اب پریشان ہے یا خریدار جو ہے اید سوپنگ کے لیے پریشان ہے اگر پہلے سے یہ اتیاد کرتے تو یہ نوبت نہ آتی آج کی اگر تازہ صورتحال بات کر لی جائے فردوس آشی قوان کے مطابق جنوبی پنجاب میں جو ہے کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے راجنپور میں پچیس فیصد جبکہ رہیمیر خان میں تیس فیصد جو ہے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے لیے عوام کو شعور اور آگائی کی ضرورت ہے اور خود ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے یہ کاروبار بند ہونا حل نہیں اصل حل ہے کہ اگر کیونکہ جیسے ہی کاروبار اوپن ہوتے ہیں نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی ختم کر دی جاتی ہے تو اس چیز کو اگر لوگ برقرار رکھیں تو حکومت بھی تعاون کر سکتی ہے حکومت بھی لاگ ڈاؤن میں نرمی کر سکتی ہے تو اس کے لیے نہ صرف دکانداروں کو بلکہ عوام کو بھی تعاون کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں کیونکہ آپ دیکھنے کے ڈیتھ ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو کرونا کیسز کی وجہ سے جو ڈیتھ ریشو بڑھا ہے تو اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے خود آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور یہ تمام مسائل سے بچنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا